بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی اور اب تک آپ نے جتنی بھی انلائن کلاسز لی ہیں ان سے آپ نے بھرپور استفادہ حاصل کیا ہوگا آئیے آج ہم جو سبق جو اپنا ٹاپک شروع کر رہے ہیں وہ بہت آسان اور دلچسپی سے بھرپور ہے ہر انسان کو مختلف موسم پسند ہوتے ہیں کسی کو گرمی پسند ہوتا ہے کسی کو سردی پسند ہوتی ہے کسی کو بارش کا موسم پسند ہوتا ہے تو پیارے بچوں آج جو ہم نظم پڑھ رہے ہیں وہ ہے برسات جس کا مطلب ہے بارش کا موسم یا جسے بھرکہ رت بھی کہتے ہیں جو صفحہ نمبر ستاسی پر ہے یہ نظم شاعر اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے پیاری بچیوں نظم کے شاعر اسماعیل میرٹھی کے بارے میں آپ کو معلومات ہونے چاہیے مولانا اسماعیل میرٹھی کا سلام محمد اسماعیل تھا ان کا تخلص اسماعیل تھا اٹھارہ سو چوالیس میں میرٹھ ہنڈیا میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی تاریخ وفات سن انیس سو سترہ ہیں انہوں نے بچوں کے لئے بہت سی اخلاقی نظمیں لکھی وہ شاعر بھی تھے مفقیر بھی تھے انہوں نے بہت اچھی شاعری کی بچوں اس نظم میں ہم کیا پڑھیں گے یا اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے اس نظم کا مرکزی خیال بارش کے متعلق ہے کہ کس طرح آسمان پر کالے بادر چھا جاتے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے بارش شروع ہو جاتی ہے خوشک زمین سیراب ہو جاتی ہے ہر چرن پرن اور انسان خوشک ہو جاتا ہے اور یہ بارش زمین کے لئے خوشک زمین کے لئے ایک خورا کی حصیت رکھتی ہے جو فصل یا بیش ہم نے بوئے ہوتے ہیں وہ فصل اگاتی ہیں انسان چرن پرن سب خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یعنی یہ نظم جو ہے برسات کے متعلق ہے آپ کو بھی پتا ہوگا برسات کے بعد کس طرح خوش زمین سیراب ہو جاتی ہے پودے نکھر جاتے ہیں پھول نکھر جاتے ہیں انسان حیوان چرن پرن سب خوش ہو جاتے ہیں آئیے اب ہم اپنی نظم کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاتی ہوں گھٹا سنسناہٹ لہلہانا پیڑ ماجرہ چٹیل بن اور پھودکنا گھٹا کا مطلب ہے بادل یا عبر سنسناہٹ کا مطلب ہے سنسناہٹ لہلہانا لہرانا پیڑ درخت ماجرہ واقعہ بنجر چٹیل بنجر بن جنگل پھودکنا جانوروں کا اپنے پاؤں پر اچھلنا اب میں آپ کو یہ الفاظ معنی آپ کے لئے میں نے لکھے بھی ہیں اور ان کے معنی بھی اس کو دیکھ سکتی ہیں گھٹا کالے بادل سنسناہٹ سنسنی یا خوف لہلہانا پودوں کا ہلنا پیڑ شجر ماجرہ واقعہ چٹیل بنجر بن جنگل پھودکنا پرندوں کا اپنے پاؤں پر اچھلنا آہٹ آواز عجیب انوکھا یا اندہ آئیے اب میں آپ کے سامنے پوری نظم پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو مشکل الفاظ پڑھنے آ جائیں وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی ہوا آن کے می جو برس آ گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی زمین سبزے سے لہلہانے لگی کسانوں کی مہنر ٹھکانے لگی جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل عجب بے لپتے عجب پھول پھل ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے یہ دو دن میں کیا ماجرہ ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا جہاں تک تا میدان چٹیل پڑا وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا ہزاروں خودکنے لگے جانور نکل آئے گویا مٹی کے پر یعنی بچوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کالے بادل آئے اور انہوں نے پورے آسمان کو ڈھک لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی جس سے انسان حیوان پرندے تمام جاندار خوش ہو گئے اور تمام لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہزاروں طرف چھانے والی گھٹا شاعر اس شیر میں کہتے ہیں کہ اسمان پر کالے بادل آ گئے یعنی وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا اور پھر ایسے 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 کالے بادل آئے جو چاروں طرف پھیل گئے ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا یعنی اسمان ان بادلوں سے ڈھک گیا اسمان پر چاروں طرف بادل چھا گئے گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی ہوا میں بھی ایک سنسنہ آہٹ ہوئی یعنی کالے بادلوں کی آنے کی خبر جو ہے وہ ہمیں ہوا کے ذریعے ہوئی ہوا کے ذریعے ہمیں پتا چلا ہوا کی سنسنہ ہٹ سے ہمیں پتا چلا کہ بادل آ گئے ہیں ہوا آنے کے می جو برس آ گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی یعنی ہوا آئی تو اس کے ساتھ بارش شروع ہو گئی بے جان مٹی میں جان آ گئی مردہ زمین جو تھی وہ دوبارہ زندہ ہو گئی اور پانی کی کمی سے جو زمین خشک تھی وہ زمین تر ہو گئی زمین سبزے سے لہلہ آنے لگی کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی یعنی زمین جو خش تھی جہاں کوئی سبزہ نہیں تھا وہاں بارش کے بعد چھوٹے چھوٹے پودے نکلنے لگے کسانوں کی محنت رنگ لے آئی جو انہوں نے محنت مشرقت کے ذات زمین میں حل چلایا تھا وہ فصل جو ہے پک کر تیار ہو گئے اور اس فصل کو بیچ کر اسے اپنی محنت کا معافظہ مل جائے گا جڑی پوٹیاں پیڑ آئے نکل عجیب بیل پتے عجیب پھول پھل یعنی وہ چھوٹی چھوٹی جڑی پوٹیاں جو دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں بارش کے بعد وہ بھی نکل آئی ہر قسم کے پتے پھول اور پھل نکل آئے جن کو دے کر ہماری اکل دنگ رہ جاتی ہیں ہر ایک پویڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے ہر ایک شجر یا درخت ایک درستے سے مختلف ہے اور بارش کے بعد ان کی وضاقتہ چینج ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رنگ برنگی پھول پیدا کیے آپ جہاں بھی نظر دوڑائیں تو بارش کے بعد بارش کے بعد ہر پھول جو ہے وہ نکھر آیا یہ دو دن میں کیا ماجرہ ہو گیا کہ پورے کا پورا جنگل جو ہے وہ سرسب ہو گیا سرسبز ہو گیا جس طرف دیکھیں سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے یعنی بارش کے بعد تمام جنگل ہرا برا ہو گیا جہاں تک تھا میدان چٹیل پڑھا وہاں آج ہے گھاس کا پن کھڑا یعنی شاعر کہتے ہیں کہ اگر بارش ہونے کے بعد سے پہلے ہم دیکھیں تو میدان بنجر تھا ہر طرف خوش زمین دکھائی دے رہی تھی ہر طرف خوشکی ہی خوشکی تھی لیکن بارش ہونے کے بعد ہر طرف گھاسی گھاس نظر آنے لگی اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پھیل گیا ہزاروں خود اکنے لگے جانور نکل آئے گویا کے مٹی کے پر یعنی اس بارش کے بعد جو پرندے اور جانور تھے وہ خوشی سے اچھلنے لگے اور خوشی کے سے بارش ہونے کے بعد ادھر ادھر گھومنے لگے یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے مٹی کے پر نکل آئے ہوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب برسات ہوتی ہے تو بھر طرف سے ہشرات نکل آتے ہیں اور بارش ہونے کے بعد تمام چرن پرند خوشی سے اچھلنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یقیناً آپ کو یہ نظم اچھی طرح سمجھ آر گئی ہوگی اور آپ نے اس کے مشکل الفاظ کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا آپ نے اس کے مشکل الفاظ کو رف پاپی پر نکھنا ہے اور اس نظم کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے جو کہ نظم کا انداز ہوتا ہے کیونکہ نصر اور نظم کے پڑھنے میں انداز مختلف ہوتا ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو اسی طرح پڑھیں گی جو کہ نظم پڑھنے کا انداز ہوتا ہے اور آپ اپنا ہم وقت بہت اچھے طریقے سے کریں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان الفاظ معنی کو ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ آپ نے اپنی رف پاپی پر لکھنے ہیں اور ان کو یار بھی کرنا ہے اور اس نظم کی بہت اچھی طرح سے پڑھائی بھی کرنی ہے آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ